تو ہاتھر اسکانڈ پر ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ہے ہاتھر اسکانڈ کے چشمدید نے چوکانے والا بیان دیا آج تک کہ خفیہ کیمرے پر خود کو چشمدید بتانے والے جویویر نام کے شخص نے چودہ ستمبر کی کہانی بتائی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اس دن وہی موقع پر موجود تھا کیا ہے آپ نے دیکھیں وہ ناجیم پھلی ہے اور وہ چہتے کہ یہ ماں نے کہتو ہماری گرہ کا بڑی کھنیا شکر ہے وہ چھوٹو ڈاڑک آئے ہیں چھوٹو بڑھا ستائل کے لئے کہ چھوٹو بڑھا تھے کہ میرے گرر خوش پڑا ہے آپ کے سامنے کو لگا ہوں تو وہ کھائی نہیں ملک میں کھا مات دیا وڑا اور لائے پانی اٹھائے ماہ بیٹھی ہے وہ لگکو سمام کا لڑکا ہے وہ پانی لائے اس وقت ہمارے ساتھ ہاتھر سے ہمارے دو سیوگی جڑ چکے ہیں جتن بہدور سنگھ آشتوش دونوں اس وقت وہی پر موجود ہیں جیسے جیسے دن بیٹھتے جا رہے جتنے نئے نئے خلاصے نئے نئے ویڈیوز نئے نئے چشمدید اب اس میں سامنے آ رہے اور اس بیچ بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کل ہی ایس آئی تھی نے کہہ دیا تھا کہ چالیس لوگوں کو چنیت کیا گیا ہے ان سے پوچھتا چھوگی جو کہ وہاں چل رہی ہے اپڈیٹ کیا ہے جتن بہدور سنگھ دیکھیں نوجود سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جس طریقے سے آج تک کے کیمرے میں چسمدید نے یہ بتایا ہے کہ جو لوکوس ہے وہ پانی لے کر کے آیا تھا میں آپ کو یہاں کی گراؤنڈ سچویشن دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھر ہے یہ یہاں سے مہج دس قدم کی دوری پر یہ لوکوس کا گھر ہے یہ یہاں گھر ہے ان کا اور یہی سے جو چھت ہے وہ جڑی ہوئی ہے جو پیڑیت پریوار ہے ان کا چھت ہے یہ دس قدم کی دوری پر یہ پیڑیت پریوار کا گھر ہے اور یہی دونوں لوگ آج پڑوس میں رہتے ہیں جب کھیت میں یہ دیکھا گیا کہ چودہ تاریخ کو پیڑیتا کا جو ہے وہاں پر پانی مانگا جا رہا تھا تو لوکوس کی ماں نے اپنے بیٹے کو بولا کہ وہاں پر پانی لے کر کے وہ پہنچے اور یہ جانکاری مل رہی ہے کہ سڑک کے پاس سے پانی لے کر کے آیا گیا تو اس طریقے کی بات کہی جا رہی ہے ان تمام چیزوں کی جو تفتیس ایسائیٹی کر رہی ہے وہ بھی پوچھتاچ کرنے کے لیے بہت سارے جو پڑوسی ہیں جو آج پڑوس میں رہتے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں ان لوگوں کو پوچھتاچ کے لیے بولایا ہے کئی لوگوں کو نوٹس سرف کیا گیا ہے اور ان لوگوں سے پوچھتاچ کے لیے یہ جانکاری لی جائے گی کہ آخر ان دونوں پریواروں کے بیچ میں سمبند کیسے تھے کہول دس قدموں کا جو فاصلہ ہے ان دونوں پریواروں کے بیچ میں اس فاصلے میں اتنی جس طریقے سے ہیوانیت ہوئی ان تمام چیزوں کو لے کر کے پیڑیت پریوار نیائے کی مانگ کر رہا ہے اور یہی جانچ ایسائیٹی کی طرف سے کی جا رہی ہے جانکاری یہ بھی ہے کہ انتیشتھی جس دن ہوئی تھی اس دن کس طریقے سے پولیس نے لاپرواہی اور جو لوکل ایڈمنیسٹریسن ہے انہوں نے کیسے لاپرواہی کہ ایک ویڈیو بنا تھا اور اس ویڈیو میں بہت سارے چہرے دکھ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اسائیٹی نے پوچھتاچ کے لیے بولایا ہے تو ان لوگوں کے جو گھر ہیں وہ ادھر پڑتے ہیں اور اسی کے تھوڑی دوری پر جہاں پر انتیشتھی کی گئی تھی وہاں پیڑیتا کا شو جلایا گیا تھا وہاں بھی لوگوں کو پوچھتاچ کے لیے بولایا گیا تو ایسی جانکاری مل رہی ہے اور یہ تمام تفتیس اسائیٹی اس لیے کرنا چاہتی ہے کہ وہ اب ویسٹرک جانکاری حاصل کر کے سولہ تاریخ کو اپنی ریپورٹ دے گی اور اس کے بعد ہی تمام چیزیں نکل کر کے باہر زائر سیباتہ چاہتی ہے